اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں سب امیدہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور ویسے تو میں نے سلمہ یاسین کی آج کلاس لگانی تھی لیکن اس کو میں بسکپ کر دیتی ہوں وہ میں نیکس ویڈیو میں کر لوں گی تو ذرا میں گوہر میں ہیڈم کی ذرا اچھے سے کلاس لگانوں اور اس کو اس کی اوقات دکھا دوں خیر مسلمہ روشن سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی بلیڈ ریلیشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں کوئی فرینڈ نہیں میری کچھ بھی نہیں لگتی لیکن ایک انصاف کی بات کروں گی کہ مسلمہ روشن کو اوقات دکھاتی ہے مجھے مجھے شاؤٹ آؤٹ دینے کی بات کرتی ہے آج تجھے تری اوقات دکھاؤں تجھے تری اوقات دکھاؤں تا پھر غور سے پوری ویڈیو کو دیکھنا تجھے تری اوقات دکھاؤں گی آج تیری اوقات یہ ہے تیری بہن کے اوپر تیرا ہی بہنوئی سوتن لے کر آیا ہوا ہے تیرا بہنوئی بچوں کو مارتا ہے اٹھا اٹھا کے پھینگتا ہے کھانا مانگتے ہیں تو اٹھا اٹھا کے ان کو پھینگتا ہے تیری بچاری بہن جو ہے رو رہی ہوتی ہے تیری بہن کے گھر اتنی غربت ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ تعالی اس کو بہت زیادہ نوازے اللہ اس کے دکھ دور کرے تیری بہن کے گھر اتنی غربت ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے دروازہ جو ہے وہ نہیں لگا ہوا حالانکہ دروازہ مین چیز ہوتی ہے ایک سکیورٹی ہوتی ہے وہ نہیں لگا ہوا وہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ ہیلپ کرو تو تو کہتی ہے میرے تو اپنے بڑے کرزے ہیں میرے اوپر بڑے کرزے ہیں میں بہت اپنا جو ہے ہمارا بہت خرچہ ہیں ٹھیک ہے اور تیری بہن کے بچے بھوگ سے رو رہے تھے بھوگ سے پٹک کے مارا تیرے بہنوئی نے اس کو تو تجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو تھوڑی سی ہیلپ کر دے اور تو کہتی ہے کہ میرے اوپر کرزے ہی بڑے ہیں میں تو خود جو ہے مہنگائی کا دور ہے یہ ہے وہ ہے تو مجھے یہ بتا ساٹھ ستر ہزار پر بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے ساٹھ ستر ہزار جو تو نے اپنے چہرے پر اڑایا نا ساٹھ ستر ہزار کے جو تم نے ٹریٹمنٹ کروائے ہیں فیس کے یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ مسلمہ روشن کو بہت بولتی ہے نا کہ اس کی مسلمہ روشن کی فیس ایسا ہے ویسا ہے اس عورت کے نا یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے اسے بولیں کہ وہ پرانی پک دوبارہ اپنی انسٹاگرام پہ لگائے جو اس نے ڈلیٹ کر دی ہے اس پر اتنی کالی سیاہ لگ رہی کالا رنگ ہونا کوئی عیب نہیں ہے اللہ پاک نے سب کو بنایا لیکن اس کو اس کی بات کا جواب دے رہی ہوں یہ کہتی ہے نا اس کے چہرے پر لانت پڑی اس کے چہرے پر لانت پڑی پہلے تو اپنی وہ پرانی تصویریں دیکھ ساٹھ ستر ہزار بہت بڑی ایمانٹ ہوتی ہے ساٹھ ستر ہزار تو نے اپنے فیس پہ لگایا پھر تم نے اتنی بڑی گاڑی لی پھر تم نے پلارٹ بھی لیا پلارٹ پر کام بھی کرواری ہے لیکن تمہاری بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تمہاری بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے تمہارے پاس جو ہے نا تمہارا کرزہ بہت ہے تمہارے سر پر کرزہ بہت چڑھا ہوا ہے لکھ دل لانت تیرے اوپر ٹھیک ہے ہم بھی رینٹ پر رہتے ہیں ہم نے ابھی تک کوئی گاڑی نہیں لی کیوں ہم اپنے سب سے پہلے اپنوں کو دیکھتے ہیں میرے گھر والے بھی کوئی ریچ فیملی سے نہیں غریب ہیں ان کی ہیلپ کرتی ہو جہاں تک ہوتا ہے گاڑی نہیں لی کچھ بھی نہیں لیا کیوں ہمارا دل بہت بڑا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا کمالا یہیں پہ رہ جائے گا لیکن کسی بھوکے کو جو ہے نا روتا دے کے نہیں برداشتا ٹھیک ہے تو دوسروں کے گرے بان پکڑی ہے تو مسلمہ روشن کے موں پر چپاٹے مارنے کے لیے بات کر رہی ہے نا پہلے اس سوطن کا گرے بان پکڑ جو تیری بہن کے اوپر لے کے ہے تیرا بہنوئی پہلے اس بہنوئی کا گرے بان پکڑ پہلے ان کے موں پر چپاٹے مار پہلے ان کے موں پر تھپڑ مار ان کو پہلے ان کی اوکاد دکھا جو تیری بہن کے ساتھ اور تیرے بہن کے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کرے پھر تو دوسروں کو اوکاد کا تو اوکاد کی بات کرتی شاؤٹ آٹ کی میں تھوکتی ہوں تھو تیرے شاؤٹ آٹ پہ تھو ٹھیک ہے اے تھو تیرے شاؤٹ آٹ پہ میں تھوکتی ہوں تجھ پر اور تیرے شاؤٹ آٹ پر ٹھیک ہے تجھے ایک بات بتاؤں ماریا ملال کو تو بہت اچھے سے جانتی ہے نا جانتی ہے کہ نہیں ان کی میری چیٹ بھی ہوتی دی ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کتنے سبسکرائبر ہیں ان کے تین چینل ہیں ان کے ایک پچاس ہزار سبسکرائبر والا دو دو لاکھ دوسرا جو چینل ہے دو لاکھ سبسکرائبر والا ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ ویڈیوز بنایا کرو ٹھیک ہے لیکن میں کسی کے پاس بھی نہیں جاتی اگر تو کہے گی نا تجھے میں سکرین شوٹ بھی دکھا دوں گی ورڈس اپ نمبر بھی تو تجھے بتا ہی ہوگا ظاہری بات ہے تمہارا ان کے ساتھ میل میں آپ تھا تو تجھے پتا ہوگا ورڈس اپ نمبر بھی تو تجھے میں سکرین شوٹ دکھا دوں گی ان میسیجز کے میں تھوکتی ہوں تجھ پر تیرے شاوٹ آؤٹ پر تو تو خود سلمہ یاسین ستارہ یاسین کے ٹکروں پر پڑھ رہی ہے تجھے لوگ ستارہ یاسین کے نام سے بھی جانتے ہیں تجھے تیرا اصلی روپ نہیں ہے ابھی لوگوں کو پتا کہ تم ماضی میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں تجھے بہت اچھے سے جانتی ہے تیری رگ رگ سے واقف ہوں میں تیرے شاوٹ آؤٹ لینے سے بہتر میں اپنا چینل بند کر دوں ٹھیک ہے آئی بڑی شاوٹ آؤٹ دینے والی تین ماہ سے تیر ماہ سے بھوکی بھوکی کتی کی طرح تو اس تارہ یاسین کے چینل پر نظر رکھی پڑی ہے تین ماہ سے تو مسلسل اس پر بھونگتی ہے بھونگتی ہے بھونگتی ہے تو تجھے ویوز آتے ہیں جب تُو بھونگنا چپ کر دیتی ہے تجھے ویوز نہیں آتے تو اس لئے تُو بھونگتی جاتی ہے تجھے تُو تیری اوقات دکھاؤں تیرا یہ اتنی چاند سبسکرائبر یہ تینتیس ہزار سبسکرائبر کیا ہے کیا ہے اگر ہم تیرے جتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہوتے نا تینتیس کیا پچاس کم از کم کر چکے ہوتے ٹھیک ہے یہ تینتیس ہزار سبسکرائبر کی ہیں دو دو چینل سے تُو دن میں چار ویڈیوز ڈالتی ہے دو دو چینل سے ٹھیک ہے پھر اور تیرا شوہر بھی کماتا ہے اب بھی تیری بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے تیرا بس پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے دو دو چینل سے تُو ویڈیو ڈالتی ہے دن میں چار ویڈیوز تو یہ جو تیرا سبسکرائبر تھے نا 22000 سبسکرائبر جو ہوئے تھے وہ پتہ کیسے ہوئے تھے تیرے اپنے کونٹینٹ تیرے اپنے ویڈیوز پر نہیں ہوئے تھے یہ جو بڑا اکڑتی ہے نا میری محنت میری محنت میری محنت کی سبسکرائبر مجھے ملے ہیں نا بالکل بھی نہیں یہ جو تجھے سبسکرائبر ملے ہیں نا 22000 سبسکرائبر بیچاری کے ہوئے تھے کچھ تو ماریہ بلا لوگ ان لوگوں پر بھونگ بھونگ کر باقی اس نے اپنی مری ہوئی بچی کا کونٹینٹ بنا کر آپ چاہے آپ خود جا کر دیکھ لو اگر یہ ان چیزوں کو پرائیوٹ ہائیڈ نہ کرے اپنی مری ہوئی بچی کا کونٹینٹ بنا کر اتنا اس نے استعمال کیا اس کا اس ماسوم کا اتنا اس نے استعمال کیا اس مری ہوئی بچی کو بھی تکلیف دے دی رہی بار 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 اس کے نام پر کونٹینٹ بنا کر اس نے اتنا پیسہ اس نے کمایا اور اس نے سبسکرائبر مین چیز سبسکرائبر اس نے گین کی اپنی مری ہوئی بچی کے کونٹینٹ کو استعمال کر کے اس کو اتنی بھی شرم نہ آئی کہ جو بچی جنت میں چلی گئی ہے اس کو میں بار 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 کیوں ذکر کر رہی اس نے دیکھا کہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوگی اور تیزی سے سبسکرائبر آنے لگے آپ کو بتا ہے جب لوگ نہ ایسے چیزیں دیکھتے ہیں نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو اس نے سمپتی کٹھی کی سمپتی گین کی اپنی بیٹی کے نام پر اور اس کو بائیس تیز ہزار سبسکرائبر ہوگے کچھ دنوں میں ٹھیک ہے ایک ماہ میں لگا لو تو پھر اس نے تین ماہ پہلے کی بات ہے اس کے بائیس تیز ہزار سبسکرائبر تھے اور تین ماہ میں یہ دس ہزار سبسکرائبر ہوئے ہیں تین ماہ میں جب آپ سوچو نا تین ماہ میں آپ جب دن میں تین تین ایک ہی چینل پہ دو دو تین دن ویڈیو ڈالو گے اور لائیو بھی آتے رہو گے اور لوگوں کی بھی لائیو میں جا کر بیٹھو گے تو دس ہزار میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے سبسکرائبر تین ماہ میں تو یہ جو تین ماہ میں یہ ہیٹرز کی طرف سے دس ہزار سبسکرائبر اس نے حاصل کر لیا نا تو یہ بڑا اطرار یہ کہ میں نے میرا چینل شاید ملین سے بھی آگے چلا گیا میرے خیال میں نا پاکستان کا نمبر بھائی سب لوگ جلتے ہیں کیا کریں اتنا بڑا چینل ہے ہم ترس رہے ہیں کہ ہمیں پلیز گوہا پلیز ہمیں شاوٹ آؤٹ دے دو اتنا بڑا چینل ہے تمہارا اتنا بڑا چینل تو کسی کا بھی نہیں ہے پلیز گوہا شاوٹ آؤٹ دے دو نا ہم بھوکے بیٹے ہیں تیری اوقات یہ ہے کہ تیری بہن کے بچے بچارے بھوکے رو رہے ہیں تو ان کی ہیلپ کرنے کے بجائے ان کو یہ سنا رہی ہے کہ میں نے بھی گاڑی لیا میرے اوپر کرزہ بہت ہے میں نے بھی پلات لیا میرے اوپر کرزہ بہت ہے میں نے ایک لاکھ روپے اپنی شکل کے اوپر لگایا ہے میں نے اپنی کالی بدصورت شکل کو وائٹ کرنے کے لیے ستر زار کا ٹریٹمنٹ کروایا لیکن بہن بہن تو پلیز بہن تو مانڈ نہ کریں بہن میرے پاس پیسہ نہیں دیکھ میں نے ستر زار اپنے مو مو کو وائٹ کرنے کے لیے گیا پہلے میرا مو اتنا کالا تھا لوگ تھوکتے تھے میری شکل پہ مجھے خبیسنی خبیسنی لانتیک ہے کہ گزر جاتے تھے پھر مجھے مجبوراً جو ہیں اپنے چہرے پر ستر زار کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑا اور اب میں لوگوں کو یہ ظاہر کرواتی ہوں کہ میرے چہرے پر نور آ گیا ہے اتنا نہیں لوگوں کو پتا کہ دیکھو بھی میں نے تو ستر زار کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو یہ بکواس کرنے سے پہلے نا تو اپنی اوقات دیکھ تو مسلمہ روشن کے فیس پر جاتی ہے نا تو دوسرے لوگوں کی ذاتیات پر جاتی تو پہلے اپنی اوقات دیکھ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ اس کا چہرہ دیکھنے دل کرتا ہے الٹیاں کرو قسم سے اس کے دانت دیکھ لو کیسے کس کرتے ہو گئے آپ لوگ ایک دوسرے کو اوف توبہ مجھے تو اس کی شکل ذہن میں لاکر ہی الٹی آنے لگی اس کے دانت سپیشلی دانت دانت اس کے اتنے گھندے اتنے گھندے پان کی دکان ہے اس کے شوہر کی یہ بچاری دو دو چینل سے کمائیاں کر رہی ہوتی ہے حرام کی کمائی پہ گھر بنا رہی ہیں تو کیسے خوش رہے گی تو بتا مجھے کیسے خوش رہے گی تیرے اپنے ہی ویلوگ میں تیرے اتنی کالی کرتے ہیں اچھا ایک ویلوگ آپ کو بتاؤں اس کا ایسا ایک ویلوگ ہے کہ اس ویلوگ میں دو چار لوگوں نے اس مجھے بہت خوش رہا ہے مجھے بہت خوش رہا ہے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ پھر میری مرضی میرا چینل میری مرضی میں اپنا گھر چلاتی ہوں میں سب کچھ کرتی ہوں آپ لوگ کون ہوتے ہوں اچھا ایک بندے نے کہا بڑا ایک بندی نے سکا پتہ نہیں بندہ تھا بندی تھی کون تھی اس نے اس کو بولا کہ بڑا پہ بچے پیدا کر رہی ہوں کہتی میں آپ لوگوں کو مائی نظر آتی ہوں میں میں آپ لوگوں کو بڑی مائی نظر آتی ہوں ابھی تو بچاری کی تیس سال عمر ہے پندرہ سولہ سال اس کی شادی ہو گئے ہیں سولہ سال تو سولہ سال اس کی شادی ہو گئے ہیں ابھی اس کی عمر کیا ہے تیس سال ٹھیک ہے پندرہ کیا تیری شادی چودہ پندرہ سال میں ہوئی تھی کیاں ویسے تو میں نے بڑا سنا ہے کہ تم نے پانچ سال سپورٹ میں بھی لگائے دس سال آرمی میں بھی لگائے ادھر بھی لگائے ادھر بھی لگائے مہران ہوتل میں بھی لگائے یہاں بھی لگائے وہاں بھی لگائے تو کیا تم نے جمتے ہی پیدا ہوتے ہی سب کچھ کرنا شکر دیا تھا ہاں واہ کیا بات ہے تیری شرم سے ڈوب مر تو تیری اتنی اوقات ہے کہ ایک اپنی بہن کو انصاف نہیں دلا سکتی آئی بڑی وائٹی پر سلمہ کو انصاف جلانے یہ سلمہ کو انصاف دلانے ای تھی یہ سلمہ کے نام پر اپنا لیول بنانے آئی تھی اور شورو شورو میں پاک اینسائیڈر اور ان سب لوگوں کی میں لائی میں جاتی تھی اور نیچے کمنٹ پہ کمنٹ کر ہی جاتی تھی کہ پلیز مجھے لائی میلو پلیز جب لوگ شورو میں اس کو لائی میں نہیں لیتے تھے پھر اس نے دنifi ویڈیوز ویڈیوز بنانا شکری ستارہ کے گینس سلمہ کے حق میں تو پھر لوگوں نے تھوڑا بہت اس کو لفٹ کرانا شکر دی کہ ہاں بھئی یہ تو ہماری کیٹیگری کا گندہ آگیا تو چلو ہم اس کو لائیو میں لے لیں پھر اس کو لائیو میں لینا شکر دیا لوگوں نے پھر اس کو جو ہے نا تھوڑا بہت لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور یہ پتہ کب آئی تھی یہ تین ماہ پہلے کب سٹارٹ ہوئی تھی ستارہ کے ٹوپک پر اس کو تین چار ہزار ویوز سے زیادہ پڑھنی رہے تھے اتنے کم ویوز پڑھ رہے تھے اس کے سبسکرائبر جو ہیں نا ان لوگوں نے اس کو مو لگانا چھوڑ دیا تھا تو یہ ہے اس کی اوقات تیری اوقات دیکھ لیتنے اور رہی بچی کی بات میں نے مسلمہ روشن کی کمیونٹی میں بھی جا کر یہ بات کی تھی کہ جو بھی آپ جتنی مرضیز گوہا آنٹی کو گھا لیاں دو جتنی مرضیز گوہا آنٹی کو گھا لیاں دو لیکن آپ اس کی بیٹی کو مدب کے دوسری بیٹی کے پاس پہنچا اس طرح کی باتیں مت کرو کیونکہ یہ ہم بھی ماں ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہم بچوں والیاں ہیں تو ہم سب کی اولادیں ہیں تو ہم ایک ماں ہونے کے ناتے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کسی دشمن کا بھی بچہ کسی دشمن کے بچے کو بھی کچھ ہو تو ہم تو یہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے تو اس لیے میں نے مسلمہ روشن کو بھی یہ کمنٹ کیا کہ آپ ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات مت کریں اس کو آپ جیب بھر کے گالیاں دیں اچھے سے دیں اس کی دھولائی کریں لیکن اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں کہ اس کو کچھ ہو یا نہ ہو اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے اللہ پاک سب کی اولادوں کو لمبی امر دے سب دشمن بھی ہیں ان کی اولادوں کو بھی اللہ پاک لمبی امر دے کسی کی اولاد کو بھی کچھ نہ ہو کیونکہ اولاد کا درد بہت بڑا درد ہوتا ہے تو اس لیے میں تو یہ ہی کہوں گے کہ کسی بہت بڑا دشمن بھی ہونا اس کی اولاد کو بھی کوئی بھی بد دعا نہ دے کچھ بھی نہ ہو تو تو بات بڑی آسانی سے کر لیتی ہے آیت 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 تو تجھے اب یہ نہیں پتا کہ تیری اپنی بھی بیٹی ہے کل کو اس کی شادی ہونی ہے تجھے ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے تجھ میں ذرا بھی تجھ میں غیرت نہیں ہے تیرے ہی ویلوگ پگڑ کے تیرے مو پر ماروں گی جب تیرے ہی ویلوگ میں سے تیری اوقات دکھاؤں گی تو لگ بتا جائے گا یہ لوگ جو ہیں جو تجھ پہ بڑی واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو سلمہ کے سپورٹرز ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ تیری اپنی جو ہے نا ماضی کی کیا رہی ہے تو کیسی رہی ہے تیری کالی کا توتے کیا رہ چکی ہیں ٹھیک ہے تیرا اتنا گھٹیا لیول ہے کہ تُو نے تُو تو جو ہے بلی کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی بلی کا بچہ مر رہا تھا بلی سوری بلی مر رہی تھی کتے نکار لیا مر رہی تھی بجائے اس کو تو پانی پلاتی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تُو نے فوراں موبائل پکڑا اور ویڈیو بنانے لگی یہ ہے تیری اوقات اور اوپر لکھ دیا ہائے میرا بچہ مر گیا اللہ معاف کرے کیسی یہ عورت ہے استغفراللہ یہ کیسی عورت ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہائے میرا بچہ مر گیا کوئی اگلا بندے یہ سمجھے کہ شاید اس کے بچے کو تو نہیں کچھ ہو گیا ہم تو ایسا تھمپنن بھی نہیں لگاتے کہ کسی انسان کے ذہن میں ایسا خیال بھی نہ آئے تو یہ ہے تیری اوقات ابھی لائٹ میں میں نے لیا ابھی تیری صحیح اوقات اگر تو کہہ گی جب تجھے دکھا دوں گی اور دوبارہ شاوٹ آؤٹ کی بات نہ کریں شاوٹ آؤٹ کی شاوٹ آؤٹ کا مطلب تجھے سمجھا دیا نا میں نے ٹھیک ہے میں تیرے شاوٹ آؤٹ پہ تیرے چینل پہ اور تجھ پہ تھوکتی ہوں تو تو خود ستارہ کے شاوٹ آؤٹ پہ پل رہی ہے تو تو اتنی گری اور غلی زورت ہے کہ ایک بندی جس نے تجھے اتنی عزت دی اللہ پاک کے گھر کا تجھے پانی پلایا اللہ پاک کے گھر کی تجھے خجورے کھلائیں تو انہیں اسی بندی کو اتنا گندہ کیا اتنا گندہ کیا تجھے اس بندی کو لانت ہے تجھ پہ اللہ کی لانت تو پڑی ہی ہوئی ہے تجھ پہ ٹیک ہے لگوا لگوا کہ اپنے فیس کو تو وائٹ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے دن رات تو دوب کے مر جا ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں لگاتے سوائے ایک لوشن کے وہ بھی سردیاز میں کچھ بھی نہیں لگاتے سادی کریم بھی نہیں لگاتے ٹیک ہے دوب کے مر جا تو کہیں فرصر نکال کے کوئی گھٹر کا پانی لے کے گھٹر کا پانی لے کے اس کے دوبگیاں Chuck مر جا تو فرصر نکال ٹیک ہے کیونکہ تیرے جیسے لوگ زمین پر بوجھ ہیں گندگی کا تو دیر ہے گھندگی کا دیر کوڑا دان تو خود ہے تو اس مسلمان کو کہتی ہے کوڑا دان تھوک دان اگل دان پاندان تو سب کچھ ہے نہیں پاندان تیرا ہزبند ہے کیونکہ اس کے دان دیکھے تو صاف پتہ چلتا ہے پاندان اگل دان وہ جب پان کھاتا ہوگا نا تو اگلتا تیرے مو پر ہوگا تو تجھے بڑا مزاتا ہوگا نا کیونکہ تیرا تیری نظر میں تیرا شوہر سلمان خان ہے شارو خان ہے آمیر خان ہے پاندان تھوک دان کہیں گی چل دفعہ اور نکل یہاں سے آئی بڑی شاوٹ آؤٹ دینے والی موہدر شاوٹ آؤٹ والا خود تو اپنی بیٹی مریوی بچی کے کنٹنٹ استعمال کر کے اسے شاوٹ آؤٹ پر پڑھ رہی ہے تو دوسروں کو شاوٹ آؤٹ دے گی پہلے تو کس کس کے پیچھے نہیں پڑی رہی کس کس کے پیچھے تو نہیں پڑی رہی کس یوٹیوبر کے تو نہیں بھونکنا اس پر نہ تو بھونکی ہو ماری اب لالوں پہ تو نے اتنا گھند بھگا اتنا گھند بھگا اچھے لوگ سے تجھے رسپونس ہی نہ دیا انہوں نے کہا ہے اس جاہل عورت کے مو کیا لگنا سمجدار لوگ تھے اس جیسی جاہل کے مو نہیں لگے تھے وہ اب ستارہ یاسن پہ مزید مسلسل 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 اپنے دونوں چینل گروہ کرتی جالی ستارہ کے نام پہ اتنی اوقات ہیں نا اب اپنے نام پہ اپنے ویلوگ دکھا اپنا کچھ دکھا اور اپنے کنٹینٹ پہ پھلے پھر دیکھتے تجھے تیرے کتنے سبسکرائبر تجھے پیار کرتے ہیں وہ صرف تجھ ایک ویڈیو لے گئی ہے جو تنہیں اپنی بچی کی آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنائی تھی نا رو رو کر سمپتی گین کی تھی بچی کے کنٹینٹ پہ تو انہیں جو ہے سبسکرائبر گین کیے تھے تو وہ تجھے ویڈیو تیری اس ویڈیو کی وجہ سے تیرا اتنا لیول بن گیا یہ سبسکرائبر گیا ورنہ اتنا بھی نہ ہوتا اور ہاں تو لیول کی بات کرتی لیول کی بات مجھے واقعی تیرے لیول پہ کوئی جائے نہیں سکتا تیری ٹکر کا کوئی آئے نہیں سکتا کیونکہ اتنا گندہ اور غلیز انسان تو وائٹی پہ کوئی ہوئی نہیں سکتا نا تو یہ تو بات تیری بلکل ٹھیک ہے کہ تیرے جیسے لیول واقعی کسی کا نہیں ہے اتنا گندہ اتنا گھٹی اور اتنا غلیز لیول کسی کا نہیں ہے جو تیرا ہے واقعی بلکل اس میں تو ماننا پڑے گا بھئی یہ بات سے انکار نہیں ہے گوہا کا لیول واقعی ایک الگ لیول ہے اس لیول پہ کوئی چاہ کر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اتنی گندی تربیت کسی کی ہوئی نہیں ہے نا جو اس کی ہے ماں اب تو اچھی ہی کرتے ہیں کچھ اس طرح کے گندے گلیز بچے بھی نکل آتے ہیں نا ماں اب تو اپنی طرف سے اچھی ہی تربیت کرتے ہیں سب بچوں کی ایک جیسے کرتے ہیں لیکن کچھ اس طرح کے وہ تینا پورے گھر میں کوئی نہ کوئی گندہ کھیڑا بھی نکل آتا تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹائم نا شاوٹ آٹ کی بات نہ کریں اور فیس کی مسلمہ روشن یا کسی کے بھی فیس کی بات نہ کریں فیس کی بات کرنے سے پہلے تو ماضی میں اپنا ذرا فیس یاد کر لیں گردن کالی ہاتھ کالے بوتھا فیس کالا سیاہ تو وہ یاد کر لیں ٹھیک ہے اور وہ نہ بھی یاد ہے تو پہلے اپنے ہزبن کے پیاری سی دانت دے کے لیے این کر کے ٹھیک ہے گندے اگلدان والے دان دیکھ رہیں تو تجھے تیری اوقات سمجھ آجے گی نیکسٹ ٹائم فیس کی بات نہ کرنا ہاں اور میں ویسے تمہاری سسٹر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی بڑی سسٹر کے بارے میں تھوڑا بہت اس کے کہنا چار باری تھی لیکن میں نے کہا ہم نہیں یار نہیں وہ آئی ٹی پر نہیں ہے تو ان کے بارے میں نہ ہی بات کیجئے ٹھیک ہے تو امید آپ سکھ میری ویڈیو سمجھ رہی ہے بس یہیں تک تھی میری ویڈیو اور یہ بھی میں نے لائٹ لی لیا تھا اس کو ہلکا فلکا ذرا چھوٹی سی ڈوز دی ہے لائٹ سی ڈوز دی ہے میں نے ٹھیک ہے ابھی ہیوی ڈوز نہیں دی کہے گی تو ہیوی ڈوز بھی دے دوں گی اور امید اب شاوٹ آٹ والی بات سمجھ گئے ہوگی نیکس شاوٹ آٹ کی بات نہ کرنا ٹھیک ہے تو بس یہ تک تھی میری ویڈیو میں آپ سب کو پسند دائی ہوگی چلتے ہیں تب تک کے لیے اللہ آپ محبت محبت